بسم اللہ الرحمن الرحیم روٹین کے دن آگئے ہیں اور یہ ہوا کل کہ کل ہم نے چودہ گستو منائی بھرپور طریقے سے لیکن وہ جو باجے ہیں جن پر بین لگ گیا تھا اس کی تواتر کے ساتھ ویڈیوز بھی سامنے آئیں کس طریقے سے ان کا بے تہاشا استعمال ہوا اور ساتھی ہم نے یہ دیکھا جو بچہ پارٹی ہے اس نے بھرپور طریقے سے پتہ نہیں کہاں سے انہیں مل گئے بین لگنے کے باوجود ان کی ویڈیو سرکولیٹ کرتی رہی آوازیں آتی رہیں تو یہ قوم جی ایسے ہی خوشیہ مناتی ہے اور اینی کے ساتھ تو خوشیہ منائی انہوں نے پھر جنڈیاں لگائیں اب میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ وہ سنبھال کے رکھیں انہیں یا تو اتار لیں اگر آپ نے پورے آگست کے منطق انہیں لگا کے رکھنا ہے تو رکھیں لیکن اگر کوئی جنڈی گر جاتی ہے تو اسے اٹھا کے رکھیں تمیز سے رکھیں اور اپنا جو فلیگ ہے اس کو ایسا مت چھوڑ دیجئے گا کہ وہ بس لہراتا ہی رہے اور ہوا اتنی تیز چلتی رہے کہ اس کو کوئی اس میں ڈیمج ہو تو یہ خیال رکھیں اپنے پرچم کی عزت اور تقریم کریں کیونکہ پاکستان کا پرچم ہماری شان ہے اور ہماری پہچان ہے تو یہ خیال آپ نے ضرور رکھنا ہے جیسے کہ ہم آپ کو ہمیشہ میسج دیتے ہیں تو یہ میسج ضروری ہے بچپن میں میں اگر اپنی بات کروں تو میسج اس کا بڑا خیال رکھتی تھی تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام آپ کا بڑھ گیا ہے لیکن ایسا کر کے آپ اپنی ملک سے محبت کا ہی اظہار کریں گے بارحال آج کے پروگرام میں بھی بہت ساری باتیں ہیں خاص طور پر اس دوران میں ہم نے دیکھا ایک وزیراعظم چلے گئے اور نئے وزیراعظم آگے ہیں یعنی کہ نگرا وزیراعظم وہ تمام تر معاملات کس طرح آگے بڑھیں گے سندھ میں بھی کچھ ہوا ہے لیکن سندھ میں ابھی تک جو نام سامنے آیا ہے اس حوالے سے افیشل ایناؤنسمنٹ تو ہمارے سامنے نہیں آیا لیکن نام سامنے آ گیا ہے رہ گیا ہے بلوچستان تو یہ نگرا سیٹ اپ یعنی کہ الیکشن کے جو کچھ فیزز ہوتے ہیں کچھ مراحل ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جی اسیمڈیاں کا تحلیل ہونا وہ ہو گیا ایک ہوتا ہے نگرا سیٹ اپ ہو جانا وہ بھی تقریباً ہو گیا ہے اب صرف رہ گیا ہے کہ جی الیکشن ہوں گے کب ڈیٹس کیا ہوں گی اور کب سے کیمپین شروع گیا ڈی لیمیٹیشن کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہوگا یہ بہت ساری باتیں ہیں اور بہت ساری ہیلس سے ریلیٹڈ بھی ایشوز ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے شامل کریں گے ٹاپ سٹوئیز وفاق کے بعد سندھ میں بھی نگرا سیٹ اپ جیسٹس ریٹائیٹ مقبول باکر کے نام پر بطور نگرا وزیراعلا سندھ اتفاق ہو گیا آج عہدے کا حلب اٹھائیں گے شہباز شریف وزیراعظم ہاؤس سے رخصت نگرا وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ کو وزیراعظم ہاؤس پہنچتے ہی چاکو چوبندستین سلامی دی نگرا وزیراعظم نے ذمہ داریاں سنوال دی تمام وزارتوں سے اہم امور پر بریفنگ طلب کر دی راولپنڈی کے بینیزیر بٹو اسپدال کے ایکسریٹ ڈپارٹمنٹ میں لڑکی سے مبینہ زیادتی کا باقیہ مقدمہ درج کر دیا گیا آرپیو راولپنڈی نے ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا تھوڑا سا ویدر ایسا ہے تو آپ کو میری اسی آواز سے ذرا برداش کرنا پڑے گا کام چلانا پڑے گا تو تھوڑا زکام بھی ہے گلے بھی خراب ہیں سب کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے جس سے پوچھو بھی بتا رہا ہوتے ہیں جی ٹیمپریچر بھی ہے سر میں بھی درد ہے تو اپنا خیال رکھیں اور یہ بدلتا موسم میں بدل نہیں رہا لیکن بالیشہ خیال بارحال نہیں ہوئی ہے اچھا جی تو ہم جو شروع میں بات کر رہے تھے وہ بات کر رہے تھے بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ وفاق میں نگرہ وزیراعظم کے بعد اب سندھ کا بھی نگرہ وزیراعلا کا نام سامنے آ گیا ہے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ اور جو اپوزیشن لیڈرن ہے رانہ انسار انہوں نے جسٹس ریٹائیڈ مقبول باقر کے نام پر اتفاق کر دیا یہ ظاہر اس وقت کی مناظر ہے جب میٹنگ ہوئی جو آج سندھ کے آٹھوے نگرہ وزیراعلا کا حلو بھی اٹھائیں گے انہوں نے جامع کراچی سے ایلیل بھی کیا جس کے بعد انہوں نے اسے کیاسی میں کراچی سے وقالت کا آغاز کیا سال دو ہزار دو میں ایڈیشنل جج ہائی کورٹ اور چھبیس اگز دو ہزار تین میں ہائی کورٹ کے مستقل جج تائنات ہوئے بیس ستمبر دو ہزار تیرہ میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی بنے جس کے بعد دو سال بعد سترہ فروری دو ہزار پندرہ کو سپریم کورٹ کے جج بنے تو بڑا ان کا حوالے سے ڈیسیزن بھی ان کے بڑے مشہور ہیں نام زدگی کے بعد اے آبائی نیوز سے گفتگو میں جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے کہا کہ نگرہ وزیراعلا کے لیے کچھ دنوں سے باتچیت ان سے چل رہی تھی کیا کہا انہوں نے دیکھ لیتا ہے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب سر آپ پر تزدیق کرتے ہیں یا آپ کا نام اوفیشلی کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ نگرہ وزیراعلا سندھ ہیں مجھے اطلاع دی گئی کہ یہ معاملہ دے ہو گیا کونٹیکٹ گورنمنٹ سیٹ سے ٹریجری بینٹ سے ہوا یا آپ پوزیشن سے ٹریجری سے بھی ہوا اور میں آپ پوزیشن کی طرح سے بھی انڈیا آیا دوسری جانے وفاق میں بھی جو نگرہ وزیراعظم ہیں انبار اللہ کاکر انہوں نے بھی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں اور سابق وزیراعظم شہباز شریف اب رخصت ہو گئے کل ہم نے دیکھے وہ مناظر گارو فانر بھی انہیں دیا گیا اور اب آج وہ اہم جو وزارت ہیں اب ظاہر ہے انہوں نے اپنی کیابنٹ تشکیل دینی ہے اہم وزارت اس سے متعلق وہ بریفنگ بھی لیں گے اور ملک کو اس وقت سیاسی معاشی چالنجز کا سامنا ہے تو سب یہ بڑا سوچ رہے تھے کہ جو اب نگرہ وزیراعظم آئیں گے ان کے چالنجز تو بہت ہیں تو کون ہوگا تو نام تخیر سامنے آگیا ہے جبکہ نئی مردم شمالی کی منظوری کے بعد آئندہ انتخابات کے لیے اب ڈی لیمٹیشن کا بھی ہونا ہے کام تو نگرہ حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے صاف شفاف انتخابات کو ممکن بنانا نگرہ وزیراعظم کی ایک اہم ذمہ داری ہوگی وقت پہ الیکشن کا کرانا الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے لیکن ظاہر ہے بطور نگرہ ان کی ذمہ داریاں اہم ہیں تاہم الیکشن سے پہلے نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن نے انجام دینی ابھی تک اجلاس کوئی ایسا نہیں ہوا ہے جس میں الیکشن کمیشن نے یہ بتایا کہ جی کب سے اور کب تک دی لیمٹیشن ہوں گی آپ کو یاد ہے کہ جب یہ فیستہ ہو گیا تھا سی سی آئی میں کہ نئی دیجیٹل مردم شمالی کے تحت نئے انتخابات ہوں گے اب جو انتخابات ہوں گے وہ ہوں گے تو اس وقت پیپلز پارٹی کے جو رہنماتے خاص طور پر رضا ربانی انہوں نے سینٹ میں کھڑے ہو کے ہی کہا تھا کہ جی الیکشن کمیشن فوری طور پر ہمیں بتائے کہ کب آپ نے الیکشن کرانے تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ نوے دن میں الیکشن ہو رہا ہے نوے دن سے زیادہ معاملہ ایکسید ہوگا تو اب یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن نے ادا کرنی ہے اختیارات کی بات کی جائے تو موجودہ نگرہ وزیراعظم کو اضافی اختیارات حاصل ہے نگرہ حکومت کو منصوبہ کے تسلسل اور دیگر ممالک کے ساتھ معاہدوں کا اختیار بھی حاصل ہے جو کہ ظاہرہ ترمیم جو کی گئی تھی قانون میں اس کے بعد ہوئی تھی اس طور پر الیکشن ایکٹ کے بعد جو ترمیم کی گئی تھی تو یہ صرف ہے تو چکیے ہیں چھٹکی بجائی دو چھٹکی بجاتے ہی دانت سفید اور چمکدار خیر بات یہ ہے کہ سیاست کے معاملات ہیں سیاست کے معاملات میں ایک تو ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے کہ کس ٹائمنگ پر کیا ہونے جا رہا ہے کاکر صاحب کا نام کسی نے انٹیسپیٹ نہیں کیا تھا لیکن وہ آئے باکر صاحب کا تو کر لیا بہرحال ان کی آپ یہ دیکھیں کہ بڑی اچھی وجہ شہرت بھی تھی بڑے اچھے جج تھے اور آپ کو یاد ہے ایک دفعہ کراچی میں یہیں پر ان کے اوپر حملہ بھی ہوا تھا ان کی گاڑی کے اوپر حملہ کیا گیا تھا بہرحال بات دراصل یہ ہے کہ سیاست میں اب یہ جو اختیارات اضافی آگئے ہیں تو یہ ایک نئی جہد تیہ کریں گے صدق کیونکہ پہلے بڑی لیمٹیڈ ایک سکوپ ہوتا تھا نگرہ وزیراعظم کا یعنی کہ آپ آئے تین مہینے میں انتخابات کرائے اور چلتے بنے لیکن اب جو ہے وہ سلسلہ کافی وسیع و عریض ہو گیا یہ جو اضافی اختیارات کے بعد اور اب کوئی فرق نہیں رہ گیا بیسے منتخب اور نگرہ میں کیا کہنا چاہئے میرے جو اس وقت تھوڑا سا آپ کہہ لیں فیئر ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی نگرہ سیٹ اپ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کوشش کرتا ہے کہ وہ اے پولیٹیکل رہے لیکن ہمارے ملک میں تھوڑی سی صورتحال ڈیفرنٹ ہو گئے خاص طور پر کیپی اور پنجاب کی بات کریں تو اتنے تنازات جڑ گئے بیکاوز اتنی ہیپننگز ہوئیں تو انہیں الٹیمیٹلی ڈیسیجنز بھی لینے پڑے ان حکومتوں کو خاص طور پر اگر میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی بات کروں کتنی ایسی پریس کانفرنس نہیں ہے جو نگرہ وزیر اطلاعات پنجاب نے نہیں کی ہے تو نہیں اور ٹرانسفر پوسٹنگ نجانے کیا 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 کے پی اور پنجاب میں ہوتا رہا نگرہ وزیر اعظم جو ہیں وفاق میں وہ کیا اب صورتحال کے سمعے تو اس پر بات ذرا کر لیتے ہیں خاور گمن صاحب ہمیں جوئن کر رہے ہیں خاور صاحب ایک تو یہ ہے جسٹس ریٹر مقبول باقر صاحب کے نام پر اتفاق ہو گیا نگرہ وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے اور کاکر صاحب وفاق میں آ چکے ہیں تو پہلا معصومانہ سوال یہ ہے آپ سے کہ یہ کیا نگرہ سیٹ اپ اے پولٹیکل ہوتا ہے یہ دیکھیں آئینے پاکستانوں تو اس سوالے سے کافی واضح ہے کہ جو نگرہ حکومت ہے اس کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے اس کا بنیادی کام یہی ہے کہ وہ ایک سٹاک گیپ پرینجمنٹ کے طور پر آتے ہیں انہوں نے ایک ہی کام کرنا ہے کہ آرٹیکل دو سو بیس کے تحت الیکشن کمیشن پاکستان کو وہ تمام تر جو وسائل ہیں مدد ہیں لوجسٹکس ہیں وہ پروائیڈ کرنی ہے تاکہ ملک کے اندر جو الیکشن ہے ان کو پروائے جا سکے جو عوامی مینڈٹ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی طریقہ کار ہے اس کے اندر جو سارے کا سارا کام ہے انتظامی طور پر وہ حکومت وقت وفاق کے اندر کسی یا صوبے کے اندر بیٹھی ہے نگرہ حکومت اس کو یہ کام کرنا ہے لیکن ایک بات اپنے ناظرین کو ضرور بتائیں کہ پوری دنیا کے اندر ریاست پاکستان ہمارا ملک ایک باہر ایسا ملک ہے جہاں پہ یہ نگرہ حکومت بنانے کا کونسپٹ ہے دنیا کے کسی اور ملک میں اس طرح کوئی مثال نہیں آپ بھارت ہیں ہمارا بلکل نیبر کے اندر وہاں پہ جو حکومت رہتی ہے جو اوٹ گوئنگ ہوتی ہے یا جو اسی نے کنٹینیو کرنا ہوتا ہے الیکشن کمیشن الیکشن کروا دیتا ہے لوگ ووڈ دے دیتے ہیں تو خابر ہم یہ لیگیسی کیوں فالو کر رہے ہیں اس کا آغاز نائنٹیز میں ہوا تا ایٹی ایٹ میں خالباً جنیجو صاحب پہلے نگرہ وزیر آزم تھے اس کا جو تاریخی منظر وہ صدف وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ جو بات ہوئی تھی الیکشن جو ہیں ان کو رک کی ہے سویپ کی ہے الیکشن لہذا کروانے کے حوالے سے ایک مگرہ حکومت کا ہونا ضروری ہے یہ کونسیپٹ اس وقت اس کی اوپر بات ہوئی تھی پہلی دفعہ انیس سو اٹھاسی میں جو جنرلز زیاد صاحب تھے اس وقت کے انہوں نے جو ہے مگرہ حکومتیں بنائی تھی وفاق کے اندر انہوں نے ویسے کوئی ذریعہ عظم نہیں لگایا تھا لیکن یہ ہے یعنی بجائے اس کے کہ آپ اپنے الیکشن کمیشن کو اتنا خودمختار بنا دیتے جیسے کہ بھارت سمیت دیگر ملکوں میں ہے کہ وہ کسی کے نہیں سنتا اور اپنی خودمختاری کے تحت کام کرتا ہے یہاں پر نئے نئے شوشے چھوڑے گئے ایکزیکٹلی اور آئین کے اندر بنیادی طور پر اٹھارمی ترمین جب ہوئی تھی دوزار ارس میں تو یہ پھر سارے کے سارے طریقہ ایکار ڈال دیا گیا تھا کہ جناب یہ لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس پرائم نسٹر مل پیٹ کے یہ طرح کریں گے اگر وہ انہوں نے حیثہ نہ کیا تو پھر ایک کمیٹی بنائیں گے یا پھر الیکشن کمیشن یہ بنیادی طور پر میرے نظرک جو ہے اور آپ کسی بھی آئینی مہر سے بات کریں کہ یہ کوئی مناسب عمل نہیں ہے بڑا نہیں ہو گیا ایک کام آپ نے کر دیا آئین کے اندر یہ آپ نے آرٹیکل دال دیا خامر ایک چیز بتائیں نا کام الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے نگرہ وزیراعظم کا پھر رول کیا ہے کیا وہ الیکشن کمیشن سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں یا ان کے پاس زیادہ پاور ہے کہ وہ یہ میک شور کریں گے کہ الیکشن ہو جائے الیکشن کمیشن جائے وہ نہیں کرا پائے گا کیا ہم اس ڈیلیمہ میں ہیں صرف ہی آپ نے یہ بہت اہم نکتہ اٹھایا ہے دیکھیں یہ ایک جو کونسپٹ ہے نا ایک الیکشن کمیشن کی اٹانومی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بھئیہ جب الیکشن کمیشن اٹانومس ہے آرٹیکل دو سو بیٹ کائنڈی ضرور پڑھ کے ناظرین کو بتائیں کہ اس کے اندر اور حال ہی کے اندر سپریم کورڈ نے فیصلہ بھی دیا الیکشن کمیشن کے ریویو پیٹیشن کے اوپر کہ جنابِ اللہ یہ آپ کا اکتیار ہے آپ کے پاس یہ طاقت ہے کہ آپ نے حکومت وقت کو حکم دینا ہے ان سے ریکویسٹ نہیں کرنی کہ ہمیں پیسج چاہیے ہمیں لوجسٹک چاہیے ہمیں سیکیورٹی چاہیے آپ نے حکم دینا ہے اور یہ بھی آپ کے اکتیار میں نہیں ہے کہ آپ نے وہ جو مدت ہے اس کو ساٹھ دن یا نوے دن سے آگے بڑھانا ہے یہ بائنڈن ہے آپ کے اوپر لیکن کیا کرے ہمامن عجیب و غیب قسم کا ملک بنتے جا رہے ہیں ہر بندہ جو آپ نے وہ من مرضی کے مطابق حضر منشاہ حضر ذائقہ وہ آئین اور قوانین کے تشریح کر دیتا آپ کو یاد ہوگا آزم عظیر طارد صاحب نے ایک سے زیادہ فارہ یہ کہا تھا کہ یہ سپریٹ اپ دا کانسٹیوشن یہ کہتا ہے کہ پورے ملک کے اندر ایک نگران حکومت ہو تو پھر ہی تکشل اکشنگ ہوا جا سکتا ہے وہ پنجاب اور کے پی کے آپ نے مطال دی لہٰذا یہ ایک بہت بڑا مخموسہ ہے جس کے اندر ایک چیز ایک چیز ایک چیز کیابنٹس کام کر رہی ہوتی ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ اپنے مطالقہ شعبوں میں اس حوالے سے ایکسل بھی کرتے ہیں پاکستان میں ہم نے پچھلا طرز حکومت دیکھا اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ چونکہ ہم نئے تھے تو ہمیں کچھ چیزیں سیکھنا پڑی اب یہ جو نگران سیٹ اپ ہے کیا یہ جو کاکر صاحب ہیں لٹسے یہ آتے ساتھ ہی ایک دم فرائز منصبی سنبھالیں گے یہ آسان ہوتا ہے ایک دم ہی آکے پورا رجبس جانا اس سسٹم میں یا اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے آپ نے ایک ناتجربہ کاری کا یہ آپ نے ایک اور اہم سوال اٹھا دیا بنیادی دور پر جو نگران دریازم ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں خوشی بھی نہیں ہوتا آئین بھی یہی کہتے ہیں اور دیکھیں بیروکیسی نے سارے کا معاملہ چلانے ہوتے ہیں وہ ہی چلا رہی ہوتی ہے اور بیروکیسی اب ظاہر ہے آپ نے اوپر ایک عوضے کے اوپر تو بیٹھے ہوئے ہیں اور سوال بڑا ہے کہ جنابِ اللہ کل وہ صبح بتا چلے جی صدی صاحب کو حکم ملتا ہے آپ کے نام کے اوپر ایک پرچی نکل آتی ہے جنابِ اللہ آپ نگران دریازم ہے یا دریازم ہے تو آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں جنابِ اللہ کام اس کے بعد سنو کر دینا ہے تو یہ ملک کے ساتھ جاتی ہے اب صدی صاحب کانفیڈنٹ انف ہے نا کہ وہ پرچی ملنے کے بعد کہہ رہا ہے انکار کوئی نہیں کرتا ہمارے بہت سے آپ خبر آپ کے ساتھ شرکت سے جلو اسلام بہت کے اندر ہمارے بہت سارے صحافی دوست اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں چلنگ بچار مینے پاڑ مینے کے وہ یہ لمحہ سڈپ جلنا ہے تو اگر وزارتِ خلاف کی ذمہ داری مل جائے ہونا ہے تو خوبصارتِ خلاف کے اچھے طریقے سے جنابِ اللہ کمارے یہ معاملات ہیں اسی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر جمہوریت نہیں بنا پائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اعتبار اداروں کے اوپر کرنے کی بجائے شخصیات کے اوپر کیا جا رہا ہے تو شخصیات کے اوپر اعتبار کریں میں آپ چھوٹی سی مثالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں دوہزار اٹھارہ کے اندر جسٹس ناصر الملک صاحب کو آپ نے وزیراعظم بنا دیا سب سے زیادہ اعتراضات دوہزار اس کے اٹھارہ کے انتخابات کے اوپر ہوئی اس سے پہلے دوہزار تیرہ میں بھی جسٹس وہاں پہ بلوجستان کے ایک سے نام میرے ذن سے نکل رہا ہے ان کو بنایا آپ نے کیا بنایا الیکشنز کا اس کے اوپر آپ کو بتایا وہ آر او کے الیکشنز فاکر ادھین جی ابراہیم کے اوپر سب کا کنسنسس تھا پھر کیا ہوا یہ بھی سب کے سامنے ہے لہٰذا آپ کو ادارے مضبوط کرنا ہے اور اداروں کے اوپر آپ نے یقین کرنا ہے اس سے کوئی فرم نہیں پڑھتا کہ یہ ادارے کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے ادارہ اگر مضبوط ہوگا ادارے کے اوپر یقین ہوگا تو معاملات آگئے بڑھنے سے آگئے حاضر ذرا یہ بتا دیں اب جب نگرہ وزیر آزم ہیں تو اب وزیر خزانہ نے بھی آنا ہے بڑے اہم معاملات ہیں کیونکہ پہلے تو یہ گیس کیا جارہا تھا اگر وزیر خزانہ کوئی ماہر معیشیت آجاتے ہیں تو پھر تو یہ سیٹ اپ نمبا چلے گا لیکن اب یہ پوسٹ بڑی امپورٹنٹ ہے بکاوز معیشیت کے حوالے سے آئی ایم ایف سے جو معاملات چل رہے ہیں تو کیا خبریں ہیں کس کے نام کا قرآن نکل سکتا ہے دیکھیں جی جن کے انٹیویوز ہوئے اس نوپی کے لیے جو ہمارے پاس اس بات ہیں حفیظ شیف صاحب ہیں پاکر رضا صاحب ایک سابق گورنر سٹیٹ بینک ان کا بھی نام ہے اس کے علاوہ آپ کسی کے نام بھی قرآن نکل سکتا ہے کیونکہ شرط تو کوئی نہیں ہے کہ آپ کو امینے یا تینٹر یا کوئی اور اس طرح کی آپ کے پاس رکنیت وہ تو خریہ بن سکتے ہیں دار صاحب تو نہیں ہے نا اب اس ریس میں دار صاحب نہیں نہیں دار صاحب ای تنک وہ جو ایک بنیادی ابھی حالی کے اندر آپ نے دیکھ سا کہ ساری کی ساری جو کابینہ ہیں سٹیبل پسکون کا کی وہ اس کو ڈیزول کرنا پڑا جی تھی کہ وہاں پہ لوگوں نے اونرشپ لیلی تھی کہ یہ ہمارے ہیں اور ایک پلانہ ہونکہ ہے تو دار صاحب کی ایک لیکن کیونکہ سوال اس لئے والیڈ ہے کیونکہ ہمارے ہاں پالیسیز کے تسلسل کے لیے اقصر شخصیات کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ملک کے بہترین مفاد میں وسیطر مفاد میں کنٹینیو کریں تو یہ فارمولا دار صاحب پہ اپلائی نہیں ہوتا نہیں دار صاحب کے اوپر اپلائی ہو سکتا لیکن یہ ہے کہ کہ اڈار صاحب نواز شریف صاحب یا پاکستان مسلم نگنون یہ قربائیں دینے کے لیے تیار ہیں جس طرح آپ نے دیکھا کہ انواروخہ تارکر صاحب ہیں انہوں نے سینٹ کی رکنیت سے استیفہ دے دیا ہے پارٹی کی بنیادی جو ممبرشپ ہے ان کی جو باپ کی تھی اس سے بھی استیفہ دے دیا ہے اور ظاہر ہے آئین دو سو آرٹیکل جو چوبیس اے ہے اس کا اگر میچے آپ پڑھڑے تو اس کے اندر بہت اپنا معاملہ ختم کر کے ذمہ داری ختم کرنے کے بعد وہ سیاست کا یا غمت کا حصہ نہیں رہیں گے تو دار صاحب کیوں کر اس طرح کی کوئی بڑی زبردست بات یہ ہے کہ جتنے خشور خضور سے آئین پاکستان ظاہر ہے کہ سپریم ڈاکیمنٹ ہے اور پاکستان اس سے رن ہوتا ہے وہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں ویسے سیاست دن بھی پڑھیں تو کیا ہی بات ہوگی وہ پڑھتے ہیں اپنی پیٹیشن ڈیفرنٹ کرتے ہیں ہمیں تو سارے آرٹیکل یاد ہو گئے ہیں ہمیں تو سارے آرٹیکل یاد ہو گئے ہیں بلکل ہم تھوڑے تھوڑے مرمو شہر احمد نیازی صاحب نے یاد کر رہا ہے تھا آئین پاکستان پہلے کانونی معاملات سے بھی ہم بڑے واقف ہو گئے ہیں معیشت سے بھی بڑے واقف ہو گئے ہیں شروع میں اشفاق یاد کریں یہ چیزیں بڑی ڈیفکٹ لگتی نہیں لیکن اتنے مسائل سامنے آئے کہ ان پر پڑھ پڑھ کے جی تھوڑا بہت ہمیں بھی چیزیں آ گئے ہیں انسانی حقوق بنیادی حقوق پھر پورا رائٹ ٹو ایڈوکیشن ایسٹرہ ایسٹرہ اور سارا کچھ اچھا جی بھارت کا تذکرہ کر لیتے ہیں ویسے تو ظاہر ہے کہ وہاں پر توفانی بارشوں کا ابھی ایک سپیل چل رہا ہے جس نے تہہس نہہس سارا باملات کر دی ہے اور کلاوڈ برسٹ ایک فنومنہ ہے آپ کو بتائے کہ کسی ایک جگہ پر مسلسل بہت تیز بارش ہونا اور لینڈ سلائڈنگ سے ریاست ہمچل پردیش اور اترخند میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے یہ مناظر آپ اپنی ٹیلیویجن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ درجنوں افراد مارے گئے ہیں ندی نالے دریا بھی پڑھنے سے کئی گھر اور امارتیں آبی ریلو کی نظر ہو گئے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ کالج بھی سیلا بھی ریلے میں بہ گیا ہے یہ تو بڑے خطرناک قسم کے مناظر ہیں یہ قدرتی آفات ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں انڈیا کے دو امیجز ہیں ایک تو شائنی انڈیا یعنی کہ وہاں پر ایک مخصوص طبقے کو دکھایا جاتا ہے کہ دیار ایکسیلنگ اور جس طرح بولی ووڈ میں دکھایا جاتا ہے چار سو کروڑ کا بزنس ہے تو وہاں پر انفرسٹرکچر پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمپیرٹیوی تھوڑا سا انویجز زیادہ ہونا چاہیے لیکن پھر بھی قدرتی آفات جو ہیں لیکن یہ مناظر جو ہیں یہ ہم آپ کو انڈیا سے دکھا رہے ہیں کموں بیش اگر آپ دیگر ممالک میں بھی لیکن جہاں جہاں مونسون کے اسپیل آئے یا جو کلاوڈ برس کی بات کر رہے ہیں یہ ساری جو کلائمٹ چینج ہے اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہوا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ملک کے ایک حصے میں بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں بارش نے تباہی کرتی ہے تو دوسرا حصہ بلکل ہی جہاں پہ بارش نہیں ہوتی تو یہ سلسلہ چل رہا ہے اس پر جو ماہرین ہیں ان کی طرف سے بڑا کہا جا رہا ہے کہ اب ہمیں ایمرجنسی سٹیپ پر رہے پڑیں گے اور سارے ملکوں کو اس پہ اکٹھا ہونا ہوگا اچھا جی نیکسٹ یہ ہے ہمارے شو کا اس مقصد صرف سیاست پر بات کرنا نہیں ہوتا بلکہ ہم ایک گلدستہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ایسے پاکستانی جو وطن کا نام روشن کرتے ہیں اپنی انڈیویجویل کیپیسٹی میں ان کو ہائلائٹ ہم لازمی طور پر کرتے ہیں وہ ہیروز ہیں بھائی اور وہ کیونکہ ہمارے اصل ہیروز وہ ہیں تو مارشل آرٹس کا کھیل ہو یا مکس مارشل آرٹس یعنی کہ ایم اے جیسے کہا جاتا ہے پاکستان کے نوجوان اور کم عمر فائٹر اپنی صلاحیتوں کو عالمی سطح پر ریکنگنائز کروا رہے ہیں منوا رہے ہیں اور آئے روز کوئی نہ کوئی ٹائٹل یا ورلڈ ریکرڈ پاکستان کے نام کرتے ہیں اچھا ایک ایسے ہی ہیں جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے امین محسود انہوں نے کارنامہ کیا کیا ہے بسیکلی ویسے تو یہ جو بسیکلی نی سٹرائکس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایم اے مے کے گیم کا حصہ ہے کہ آپ نے اپنے 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 کو پکڑا اور کلنچ میں اس کو گھٹنے مارے لیکن یہ اس سے ہٹ کے یہ ریکارڈ بنا رہے ہیں کہ یہ کتنی ٹائم میں کتنی دیر تک یہ کر سکتے ہیں اچھا تین منٹ میں تین سو اٹالیس مرتبہ نی سٹرائکس کر کے یہ ریکارڈ اپنے نام کیا ہے اچھا اس سے پہلے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے مصر کے فائٹر نے تین منٹ میں دو سو پچھتر سٹرائکس کی تو انہوں نے یقیناً گیننس بک و ورڈ ریکارڈ میں اپنا نام پر درج کرالیا ہوگا یقیناً یہ خبر بھی ہے کہ خود کو پچپن سے زیادہ مرتبہ اپنا نام گیننس بک و ورڈ ریکارڈ میں درج کروائے بات یہاں پر ہو رہی ہے ایم اے میں فائٹر امین محسود کے استاد ارفان محسود کی تو ظاہرہ جب استاد ایسا ہو تو پھر شاگرد کیسا ہوگا تو وہ شاگرد جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ورڈ ریکارڈ بنایا ہے امین محسود نے جنوبی وزیرستان سے آپ کا تعلق ہے تینکیس سو مچ فر جوائننگ اس تو بتائیے گا آپ نے اپنا نام تو ریکارڈ کروا لیا بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ گیننس بک و ورڈ میں ریکارڈ میں اپنا نام درج کروانا کتنے عرصے سے پریکٹس کر رہے تھے اور تین منٹ میں آپ نے کتنے تیس سو اڈتالیس مرتبہ کمال ہے بھئی تو بتائیے گا امین کس طریقے سے پریکٹس کی اور کیا آپ کو یقین تھا کہ آپ یہ جو گول ہے آپ کا یہ اچیف کر پائیں گے کس طریقے سے پریکٹس کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے مہت سکتیا یہ ریکارڈ کا تطریقہ میں نے آٹھ میں نے لگا جاتا تاریس پریکٹس کی اور یہ ریکارڈ امپروڈ میں نے جس نومبر جو آگر بائیس کو میں نے دے جاتا اور اب پرکٹس میرا یہ ریکارڈ میں کلائیا ہو گیا اچھا تو امین مجھے بتاؤ بھائی کہ اس میں کتنی تیاری کتنی کرنی پڑی کیونکہ مسلسل گھٹنا اٹھا کے یہ سٹرائک سرتے رہنا تین منٹ تک مسلسل یہ تو بڑا کریمپس نہیں پڑ جاتے یہ تو بڑا مشکل کام ہے جی بالکل یہ بہت تو بڑا چیلنج تھا یہ تقریباً یہ جو میس پر کا گفر کلاو تھا اس میں تین منٹ میں جو سو پنجسٹ از ریکارڈ کیے تھے جب میں مجھے یہ ریکارڈ ملا آپ نے کوچ سو باب کو بھی پریکسٹ کرتا تھا اور شام کو بھی پریکسٹ کرتا تھا تقریباً مقادر میں یہ ویڈ کے ساتھ ایک ایسی ویڈ اپنے پاؤں پر بانتا تھا پر پریکسٹ کرتا تھا جیس لئے میں نے یہ جب یہ ریکارڈ بنیا تو میں نے ستر اپ کیے یعنی ستر مارجن سے یہ ریکارڈ میں نے توڑ دیا اچھے یہ جو آپ نے ریکارڈ بنایا ہے آپ سے پچھلے جو تھے ان کا کیا سکورڈ تھا آپ کا کیا ہے آپ ابھی بتا رہے ہیں کتنے مارجن سے آپ نے ان کا بیچ کی ہے یہ ریکارڈ یہ جو مرکسٹر کے قبیر کے لاؤں سے اس نے تین منٹ میں دو سو آرسان پنجہ تر کیے اور میں نے یہ ریکارڈ تین منٹ سے دو سو آرسان لس کیے میں نے ستر ستر میس ٹرائک کے مارجن یہ تر کیا اچھے ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ امین اس کے علاوہ آپ فائٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں اے بے میں ظاہر ہے تو آپ کا آپ سٹرائکر ہیں گریپلر ہیں کس طریقے سے فائٹ کرتے ہیں آپ تک کوئی فائٹ وغیرہ ہوئی آپ کی امین جی بلکل میں ایک ایم ایم ای نیشنل فائٹر ہوں میرا ساتھ ایشیا میں سیکنڈ ریکنگ گائی ہے اپنے سسٹیم پر جسیس گیلیویٹ میں میں زیادہ طرح فائٹ میں گریپلنگ استعمال کرتا ہوں اور ٹیپکے کا گولڈ میڈیلیس بھی ہوش اور یہ آپ کا پہلا ریکارڈ ہے یا سے پہلے بھی آپ ریکارڈ بنا چکے امین یہ میرا پہلا ریکارڈ تھا انشاءاللہ انڈیا کے اور ریکارڈ ہے جو اسی میس ٹرائک میں میرا آگے کوئی فائٹ آپ کی پلان ہے اور دوسرا آپ کے فیوریٹ فائٹرز کون سے ہیں ایم ای میں جو ہوں ایم ای میں جو میرا فیوریٹ فائٹرز وہ خبیب ہے اور اسی کو دیر کر میں زیادہ تر اپنی گیم کو سیٹ کرتا ہوں تو حبیب زیادہ پسند ہے یا اسلام نہیں خبیل چلو زبردست میں تو آپ دیکھ پریشان ہو رہا تھا کہ اتنی دیر تک گھٹنا چلاتا رہے تو سوتے ہوئے بھی آپ عادت ہو جاتی گھٹنا کرنے کی تو گھر والوں نے کہا تو نہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو جی بلکل گھر والے کہتے تے کہ جب جاتا تھا تو جات جات تھا وہ کہتے کہ یہ کیا آواز آرہی یہ میں نے انشاءاللہ ایک دنوں کا کہ میں ریکارڈ بروکر کا پاکستان پر ریزنٹ کروں تو ان کا پھر ریاکشن کیا تھا ظاہرہ جب وہ شروع میں ان کو سمجھ ہی نہیں آرہی تھی آپ کر کیا رہے آپ تو سمجھ آگئی آپ ریاکشن کیا کہتے ہیں آپ تو بہت خوش ہے آپ سپورٹ کریں پہلے تو یہ نہیں سمجھ لیتے کہ ریکارڈ آگ رہا ہے حمد اللہ آپ جب ریکارڈ آگیا سارے بہت خوش ہے جب دوست بہت خوش ہے بہت سپورٹ کر رہے ورنہ نورمالی آج کل اس عمر کے نوجوان چھتوں پر زیادہ ٹائم گزارتے ہیں تو گھر والوں کو کچھ اور ہی شک ہوتا ہے لیکن منظر اچھے ہوتے نا بڑے آس پاس موبائل فون کیاست مال ہے تو خیر تینک you سو مچ ہم موجود رہنے کے لئے اور امین محسود وہ بڑا پرامیسنگ ینگ کریکٹر ہے اللہ مزید کامیابی نصیب کرے اور نہ صرف یہ ورلڈ ریکارڈ بنانے میں بلکہ فائٹ گیم میں بھی بریک لیتے چاند تو چھت پہ دیکھا بریک کے بریک بیک 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 بخبر سویرہ آپ دیکھ رہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ حال ہی میں پاکستانی کوپیما کی جان بچانے والے ازربائیجان کی عظیم اور مرتبت کو کوپیما جو ہیں اسرافیل انہوں نے خصوصی پیغام دیا ہے کہتے ہیں مجھے یہاں رہنے والے مہربان اور مدد کا جذبہ رکھنے والے لوگوں سے پیار ہے میری خواہش ہے کہ پاکستان میں ہم نرخوش حال ہی پاکستان اور ازربائیجان بھائی چارہ زندہ بعد کتنا خوبصورت پیغام انہوں نے دیا ہے اور یقیناً ظاہر ہے انہوں نے کہا یہاں کی ثقافت کا یہاں کے رہنے والے لوگوں کی ہسپیٹیلیٹی کا کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کا جذبہ ہی مجھے ایکچلی اس جذبے سے اور ان کی اس محبت سے پیار ہے اور وہ دعا گو ہیں کہ پاکستان میں خوش آلیہ آمین تینکیو سو مچ کو پیما جو ہیں سرافیل آشرولی آیا آپ نے عوامی آرہ ملاحظہ کی اب آپ کو ایک افسوس ناک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر باقیہ ہے اور تھانہ وارث خان پولس نے تبی معاینے کے بعد مقدمہ درج کر لیا ہے تصدیق کیے تبی معاینے کے بعد اور راول پنڈی نے اس واقعے کا نوٹس دیکھتے کہ جو ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے اب جو بتایا جا رہا رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ سرکاری ہسپیٹل ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا اور سرکاری سے ہٹ کے اگر پرائیوٹ ہسپیٹل میں بھی آپ جاتے ہیں آپ کسی اپنی عزیزہ کے ساتھ کوئی بھی فیمیل آپ کے ساتھ ہو وہاں پر جائے تو براہ کرم ان کو آپ اکیلے نہ چھوڑے باز اوقات ہوتا ہی صدف لیکن ایک سری ڈپارٹمنٹس ہوگئے سی ٹی سکین کے ڈپارٹمنٹس ہوگئے ایم آر آئی ڈپارٹمنٹس ہوگئے جہاں جہاں یہ ہیں تو وہاں پر عموماً یہ ہے کہ پیشنٹ کو بلائی جاتا ہے لیکن پاکستان کے حالات ہیں ان کو مدن نظر رکھتے ہوئے آپ نے بھروسہ نہیں کرنا نورملی جو پریکٹس ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایسی جگہ پر ایکس رے کرانے کے لئے جا رہے ہیں تو کوئی خاتون نرس وہاں پر ساتھ اس کے جائے گی اگر خاتون نرس نہ ہو تو ساتھ میں اٹنڈنٹ ہوگا یہ پریکٹس ہونی چاہیے لیکن ہمارے سرکاری تو پرائیوٹ ہسپٹل یہ نہیں رکھا جاننا ضروری کہ اگر وہ اپنے عزیز کے ساتھ آئی تھی تو وہ کہاں تھے یہ جان لیتے نی بابر ملک ہمارے ساتھ بابر جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے یہ باقیہ جو پیش آیا ہے کچھ موقف اسپدال اندازامیہ کا بھی ہے سوالیں سکے نہیں جی آپ سے کچھ دیر قبل ہمارے پاس میڈیکل سپرٹینڈ بنزیر بٹو آسپٹل ڈاکٹر تاہر رزوی صاحب یہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ پولیس کی جانب سے انہیں بتایا گیا کہ یہ جو بھی پولیس کو اس حوالے سے انٹیاروگیشن درکار تھی دی اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہسپٹل کے اندر کسی صورت بھی ایسی صورت ہے آپ نے یہ فرمایا کہ جو اس ہسپٹل کے منتظم تھے انہوں نے یہ کہا کہ پولیس نے ان کو بتایا تو پھر اس کے بعد انہوں پھانے پہنچی ستی صاحب تھوڑا سا مجھے اس حوالے سے ڈیٹیل بتانی چاہیے اور یہ ضرورت بھی ہے یہ لڑکی اپنے دوست کے ساتھ آئی تھی یہ پولیس کی انٹیاروگیشن ہے اور اس ایف آئی آر کا مطن بھی ہے ہسپٹل میں اس نے کہا مجھے ایکسرے کروا دیں یہ جو ایکسرے کے اندر ایک لڑکا تھا اس لڑکی کا دوست تھا وہ اس کا دوست تھا ہسپٹل کے ایکسرے کے دپارپنٹ کے اندر ایک کمپیٹر سیکشن ہوتا ہے جہاں پہ سٹنگ ہوتا ہے جہاں پر مبینہ طور پر جی اس واقعے کے شروع سے اور بعد جو سی سی ٹی وی فوٹیج آئی ہے اس میں صورتحال کوئی نہیں ہے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی صورتحال ایسی ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے تو اس کی بارڈی لینگ میں جس کی صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی ہے جس طرح آئے اسی طرح وہاں سے جاتے ہوئے نکلے یہ فوٹیج پولیس نے لیے پھر پولیس نے کیا اس کو بھی انوارف کیا گیا انویسٹیگیشن میں کیا دیفنٹی وہ ہی تو شامل ہے اسی کے اوپر تو الزام ہے جو لڑکی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ لڑکی نہیں ہے وہ جو ایف ای آر کی مطن ہے جو انفارمیشن ہے وہ لڑکی نہیں ہے وہ طلاق یافتہ ایک خاتون ہے دو بچے ہیں اور یہ اس کا لڑکی ہوئی نا اس کا یہ فرنڈ تھا اور وہ اس کو لے کے آیا پھر اس میں ہوا یہ کہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے پولیس سے وہ لڑکی رابطہ کرتی ہے تو فوری طور پر آر پیو اور سی پیو آول پنڈی اس کا نوٹس لیتے ہیں اور ایف ای آر کا حکم دیتے ہیں ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ انٹیروگیشن تحقیقات بھی الادہ سے اس کی کی جائے انفارمیشن پہ ایف ای آر درج کر لی گئی ہے وہ جو ٹیکنیشن تھا اسپتال کا وہ ہینڈ آور ٹو پولیس ہو گیا گرفتار ہو گیا لیکن جو اس لڑکی کا بوائی فرینڈ تھا وہ فرار ہے جس کے پاس اس کے ویڈیو جو الزام لگاتی ہے کہ اس نے اس کی ویڈیو اس کے پاس ہے وہ بلیک میل کرتا رہا آئی جی پنجاب اور سی ایم پنجاب نے بھی اس واقعے کا نوٹس لیا ہے لیکن اس لڑکی نے بلیک میل ہونے کے بعد ان فارم کیا تھانے کو ورنہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے آئے تھے اس وقت کوئی انہوں نے شکایت درش نہیں کی اور وہ جو لڑکی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے عرصہ دراز سے یہ بلیک میل کر رہے یہ لڑکا جو اس کو ہسپیٹل کے اندر لے کے آتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تیکنیشن جس کے اوپر الزام ہے کہ وہ بھی ریپ میں شامل تھا ہسپیٹل انتظامیوں کو جب پولیس شناک کرتی ہے کہ یہ والا ہے جی وہ فوری طور پر پولیس کو ہینڈ آور کرتے ہیں اور اس کو پیڈا ایک کے تحت موتل کرتے ہیں ہسپیٹل کی جانب سے تو اس کی ہائی لیول تشکیل دی گئی ہے کیونکہ ہسپیٹل کے اندر ایسی صورتحال کتن کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا اور اس صورتحال کا جب تک دو چیزیں ہیں بابر ایک تو یہ ہے کہ ایک پہلو ہے بلیک میلنگ کا اور پہلے سے اس کے ساتھ ظلم ہوتا رہا اور وہ برداشت کرتی رہی بلیک میلنگ کی وجہ سے ایک تو وہ فیکٹر ہے دوسرا فیکٹر ہے کہ اس کام کے لیے ہسپیٹل کا ایک ٹیکنیشن اور اگر وہ اس میں ملوث ہے نوکری سے فارغ ہوگا لیکن پولیس جو انکوائری کر رہی ہے تھانہ وارس خان میں یہ مقدمہ درج ہوئے ایسے چوہ اور دیگر جو پولیس کی ایک ہائی لیول جو اعلیٰ پولیس افسران پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی ہے وہ ساری صورتحال کی انکوائری بھی کر رہی ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ وہ جو مین ملزم ہے جس نے اس کو بلیک میل کیا شادی کا جانسہ دیکھے عرصہ دراز سے اس کی ویڈیو بناتا رہا اس کو لے کے جاتا رہا اس کی گرفتاری وہ ابھی گرفتار نہیں ہوا یہ ٹیکنیشن وہی تھا آسپٹل میں نوکری سے برطرف ہوگا بلکہ قانون بھی اس کو نہیں پچھے گا لیکن اصل جو ملزم میں گرفتار نہیں ہوا ہے اور اس کی گرفتاری کیلئے پولس زائر کوشش کر رہی تھا ایک اہتیاد لازمی طور پر کیجئے جو میں نے سیگمنٹ کے شروع میں آپ کو کہا ہم بریک ہم بریک ہم بریک ہم بریک بریک سردیوں سے مسئلہ شروع ہوا تھا مجھے یاد پڑتا ہے رمضان سے پہلے مسئلہ شروع تھا کون سا مسئلہ گیس کی روچ شیل پہلے تو بے تہاشا گیس جاری تھی پہلے نے ٹائم کوئلہ سوی سدرن گیس کو اس وقت سندھ اور پلستان میں جو گیس کی پرامی ہوتی ہے سوی گیس کو ایک ہزار ستر میں سے آٹ سو پچاس ایم 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 گیس گیس بند کر دی جاتی ہے اس صورتحال میں شہریوں کا بتاتے پیٹریولیوم ڈیویزن سے یہی مطالبہ کے اسی جی کو پابند کیا جائیں کہ اپنے جو ان کے لیگ پوائنٹ ہیں جہاں جہاں گیس لیگ ہوتی ہے اس کو بند کیا جائیں اور شہر میں گیس کی افرامی کو بہتر کیا جائیں جی اب جناب لوڈ شیڈنگ کا تو ہم نے تذکرہ کر لیا اور آپ یہ دیکھیں وطن میں مسائل کافی ہیں لیکن ہے تو وطن ہمارا اور بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا اور بابا قوم قائد عظم محمد علی جناہ اور محترم فاطمہ جناہ کی بڑے اس میں ایک قرار رہا اچھا ماہ اگست ہمیں نہ سر بھی تحریک آزادی بلکہ بابا قوم کی لازوال قربانی اور محنت کی یاد تلاتا ہے اور پھر جب معالجین کو ان کے عمر کے آخری دنوں میں آرام کا مشورہ دیا گیا تو پھر قائد عظم نے چناؤ کیا کہاں کا اور انہیں کوئٹہ میں باقی زیارت کوئٹہ سے متصل جائے زیارت ریزیڈنسی میں وہ رہائش پذیر رہے اور وہاں پہ گیلی بنائی گیا تو یقینا بڑا پیسی بھی کرتی ہے ویسے عموم پاکستان میں وہی امارتیں قائم رہتی ہیں جو اس دور میں بنی تھی کیونکہ ظاہر جو نئی امارتیں بنتی ہیں تو اگر ان کو پرفیکٹ بنا دیا جائے گا تو پھر ان کی منٹیننس کیسے ممکن ہوگی چلیں ہم اپنے ملکی بات کر رہے لیکن اگر آپ دیگر ممالکی بات کریں جو پرانے دور کی بنائی بھی امارتیں ہیں شاہکار ہیں بیلڈنگ کنسٹرکشن دیکھیں اٹلی کی بات کریں روم کی بڑی محنت سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہیں دیزائن جدید دور میں جتنے ہم ایڈوانس ہوگئے اتنی خوبصورتی ایسٹیٹک جو سینس ہے وہ ختم ہوگیا ہے بڑی کنکریٹ دنیا میں رہے رہے بلکل 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 ایسٹیٹک ہونے چاہیے اب ایسے کھارا در کی سائٹ پر چکر لگایا پرانی بلڈنگ وغیرہ کافی ہیں اسی طرح سے لیاری سائٹ پر بھی کچھ بلڈنگ آپ مل جاتی ہیں لیکن اوور کنکریٹ ہی کنکریٹ ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آف دیں یہاں پر آپ کو خبر دیں گے کہ ایٹی سی نے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کی تین مقدمات میں زمانت خارج کر دی ہے عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کی عدم حاضری کے باعث زمانت خارج کی حسین احمد چودری سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جی حسین آگا کی جگہ جی دی اسلامات کی انصداد دہشت گردی عدالت میں چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف تین مقدمات کی سما تھی یہ تین مقدمات جو نو مئی واقعات کے بعد اس میں ملوث ہونے سے مطالق تین مقدمات دہشت گردی کی عدالت میں زیر اسمات تھے دہشت گردی کے مقدمات تھے دو جو کیس تھے وہ تھانہ خنہ میں درد تھے جبکہ ایک کیس تھانہ بارا کو میں درد تھا چیئرمن پی ٹی آئی چونکہ آج پیش نہیں ہو سکے وہ جیل میں موجود تھے لیکن عدالت نے ان کی عدم حاضری کی بنا پر تین درخواست خارج کر دی ان کی ابوری زمانت چل رہی تھی لیکن آج اس میں توصیل نہیں ہو سکی اور عدالت جیل مقدمات میں زمانت خارج کر دی ایٹی سی کے جج ابو الحسنا ذل کر نے محفوظ شدہ خیر پاس بہت شکریہ حسین احمد چودی تفصیلات کے لئے نیوز سٹوڈیو سے فلال اتنا مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہی یہ آئی نیوز موسیقی ارے گلو مرچوں سے مسوڑوں میں جلن ہی ہے کوئی حل کول کے ڈھربل نیچرل ہے کول کے ڈھربل لونگ نیم یکلیپس اور پودینے والا کول کے ڈھربل مو میں ڈھنڈک پہچائے دانت مسوڑے سیحتمن بناے مسوڑوں میں جلن اب نہیں کول کے ڈھربل اپناو جو مزبوط دانت سیحتمن مسوڑے نیچرلی بال کچھ ہی گھنٹوں میں فریزی ہو جاتے اور دن ختم ہونے سے پہلے بالورس اور سیلون بن میری ستائلیس نے کھا سیلون سا تمہاری کھر پی سیلون سمود بال کھر پی ٹرس می کھرٹن سمود بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم باخبر سویرہ میں تمام پاکستانیوں کا جو ملک کے اندر ملک کے باہر ہیں کہیں پر بھی ہیں خیر و آفیت سے ہیں سب کا خیر مقت میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی اور میرے ساتھ موجود ہیں صدا فبدالج باہر اور آپ دس بجے ہمارے ساتھ ہیں اور صورتحال کیا ہے اشفاق اس گھنٹے میں صورتحال بڑی نازوک تو بہرحال اب اسے کچھ دیر پہلے دیتی اب اچانو ہوگی لیکن بات در اصل یہ ہے کہ نازوک موڑ یاد آگیا جس موڑ کھڑے مطلب کب سے ہی کھڑے نازوک موڑ تو بس یہ ہے کہ نازوک موڑ سے بھی گزر جائیں گے انشاءاللہ اگر ہمیں کمیٹمنٹ ہماری کچھ آپ اس کا جو کیسے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نازوک موڑ نہیں ہے it's a round about it's a round about جسے ہم مطلب پہلے u-turn ہوا کرتا تھا نازوک موڑ موڑ سے تو آپ نکل جاتے نا u-turn کے اوپر بڑا آپ کو پتے ہیں اللہ اقبال کا ایک شیر بھی جو تھا وہ پلٹنا جپٹنا جپٹ کر پلٹنا ہے لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ کیا کیا آپ نے اللہ محفاظ صاحب کی روح تڑم کہیں ہوگی نہیں میں نہیں لیکن جو جسٹیفائی کرتے ہیں لیکن بہرحل بات دراصل یہ ہے کہ آپ اپنے دن کو یہ مہینہ پورا دیکھیں آزادی کا مہینہ ہے اور آپ اس مہینے کو اپنے تھوڑی سی حالت ازار بہتر بنانے میں استعمال کر سکتے ہیں باجے بجے کے نہیں بجے آزادی کا جشن بنانے کا مہینہ ہے آزادی وہ مہینہ نہیں باجے بجاتے رہا تو میری بات سنیں باجے سنے ویسے آپ نے باجے بجائے 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 میں بجائے بجائے کیوں کان میں آ کر کان میں آ کر ہی کیوں آپ نے زور سے باجا بجانا ہوتا ہے آپ دور سے ہی ہمیں بہت تکلیف پہنچ رہی ہے اس سے کیا ساٹیس فیکشن دنیا میں بہت سے انسیکٹس ہوتے ہیں تو وہ انسیکٹس جو ہے وہ آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ ایسا کریں لیکن بہرحال ایسا نہیں کرنا چاہیے احتیاط کرنی چاہیے میں سمجھ نہیں کوشش کرتا میں بریک میں سٹوری سن میں صحافیوں کی زندگیاں غیر محفوظ سکھر میں نام علوم افراد کی فائرنگ سے صحافی جان محمد مہر جان بھا ہو گئے وزیرا اللہ سن مراد علی شا کہتے ہیں کچھ شباہ بھی رہے ہیں ملزمان جلد کٹھہرے میں ہو گئے بڑتی مہگائی نے اپنا گھر بنانے کا خواب بھی چکنا چور کر دیا تعمیری سمٹ سریع اور نیٹے سب کچھ مہگا ہو گیا گھروں کی تعمیراتی لاغت میں اضافے سے مزدور طبقہ بھی پریشان اور کراچی کے چڑیا گھر میں جانوروں کی جان جانے کا سلسلہ نہ رکھ سکا نایاب جانور بنوانس مر گیا انتظامیہ کی تذیر کے افتدائی رپورٹ کے بعد بنوانس کی ہلاکت ہارٹ اٹیک سر ہوئی اچھا جی تو کراچی زوق بچپن میں میرا جانے کا ایک دفعہ اتفاق ہوا تو اس کے بعد دوبارہ میں بھی نہیں گیا کیونکہ اس وقت بھی یہ کائی زیادہ پانی یعنی کہ پانی کا جو تالاب تھا وہاں پر تافن زیادہ ہرے رنگ کا وہ پانی کا رنگ ہو گیا تھا شدید ہرے رنگ کا مطلب اس سے زیادہ برا ہونی سکتا سوچیں ہم سوچیں کتنی قدیم بات کنا ہے شفاق کہ جب آٹھ سال کے تب یہ حال تھا تو سوچیں اب کیا حال ہوگا پاکستان بننے کے کچھ عرصہ بات کی بات ہے اب بھی ویسی حال ہے لیکن بچپن میں اپنے توبہ کر لی تھی ہم دوبارہ کبھی زو کا روک نہیں کریں بچے بڑے خوش ہوتے جو جانور آپ چاہتے ہیں آپ دیکھیں بڑا خوش ہوتے کیونکہ کچھ جانور کی لاف کوئی ایکشن نہیں میں آپ بتاؤ کہ یہ کوئی لابی بہت سٹرونگ ہے نور جہاں کے مرنے پر بڑی بات ہوئی اس پہ اس سے پہلے دو حتریاں جب بیمار ہوئی تھی مدھوبالا بھی اور نور جہاں اس وقت سے لے آبازیں اٹھ رہی تھیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں یہ بند ہونا چاہیے میں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا وہ آپ کو یاد ہے ہاتھی جو کاؤن تھا 33 سال تک یہاں پر نفسیاتی ہو گیا تھا اس سوچیں دنیا بڑے بوکل ہیں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں ہمارے ملک جانبروں کے بارے میں کوئی خیال نہیں رکھا جاتا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ ہمارے سامنے ہمارے نمائند ہمارے ساتھ موجود ہیں ابزل پیس ذرا بوچھتے ہیں جی ریپورٹ تو یہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے ابزل بتائیے گا اس کو کس حالت میں کن حالات میں رکھا گیا تھا اور جو ریپورٹ ہے وہ مزید کیا بتا رہی ہے جی صدف اشواق دیکھا جائے تو کراچی زو میں جو بھی جانور ہلاک ہوتا ہے اس کے حوالے سے جب بھی ریپورٹ میں دیکھا بھی ہے اور اس کو محسوس بھی کیا شہری بھی شکوا کرتے ہیں کہ جانور بھوکے رہتے ہیں جب کہ ان کی دیکھ کو بیچا بھی جاتا ہے اور جانور کو کھلائے بھی جاتا ہے جہاں دیگر گوشت کے ساتھ جو دیگر جانور جو سبزیا کھاتے ہیں فل فروٹ کھاتے ہیں ان کے حوالے سے کوئی بھی اقدامات نہیں کیے گئے یہاں جانور کو فروٹ اور سبزی تو بہت نیاب ہے گوشت جو خوراق کے لیے وہ جاتی کہاں ہیں ان تک پہنچ تی ہے کوئی ایسا سسٹم ہے آپ پر ٹرانسپرنسی ہے جی بلکل دیکھا جائے صدف تو لازمی طور پر آرڈیٹ ہوتا ہے جب بجٹ پاس ہوتا ہے بجٹ میں جو فنڈ فرام کیا جاتا ہے اس کے اوپر بقیدہ کمیٹی نے کسی کو بھی ذمہ دار نہیں کھرا صرف یہ کہا گیا وہ بیمارتی اس کے ساتھ ہتنی کو ذمہ دار نہیں تہہ رہا تھا ہتنی بیمارتی اس کا خصور بیمارتی تو مدوبالہ بھی اس کا شکار ہے اس کو بی واریس ہے لیکن اس کے علاج کے لیے بھی جو اقدامات کیے جانے تھی صرف کاغذی اور دعوت کی محدود ہے اس کو منتقل کرنا تھا سفاری پارک لیکن اس کو ابھی تک منتقل نہیں کیا گیا اس کے علاج کے حوالے سے جو موثر اقدامات کرنے سے باہر سے ڈاکٹروں کی ہلاک ہوگئے ہاتھ نہیں اپنی جان سکے نہیں سو بج افزل بتانے کے لیے اور افزل جو بتا رہے ہیں کہ نہ ان کو خوراگ دی جا رہی اور جو اگر ان کی موت واقع ہوتی تو بجا کوئی طبیع بتا دی جاتی ایسے کہ ہارٹ اٹیک ہوا اور یہ تو اپنا کام نہیں کرنے شوا بھئی چھبیس سال کے عمر میں وہ مر گیا اچھا نام بھی انہوں نے چن کے کیسا راکھا راجو راجو مطلب چھبیس سال کی عمر تھی لیکن لائف سپین ان کا ہوتا ہے اگر ان کو صحیح معاول میں رکھا جائے پینتیس سے پچاس سال تک اور کتنے افسوس بات ان کو بقاعدہ کیج میں رکھا گیا ہے کتنے چھوٹے سے ان کو جگہ پر رکھا گیا بقاعدہ جنگلے لگا اور خوراک بھی نہیں دے خیر جن کا یہ کام ہے وہ نہیں کر رہے لیکن بڑے مضبوط لوگ ہیں جی کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن اشفاق یہ بڑے افسوس کر کر لیکن پھر بھی ہمت نہیں آرہی جذبہ میں آپ دکھاتی ہوں کہ جی اگر انہیں کوئی اسائیمنٹ انہوں نے سوچ لیے تو وہ اس کو پورا کریں پیچھے کہ موسیق لگوا دوں اے جذبہ دل اگر ان کی بوڈی نہیں چل رہی تھی ان کا مو چل رہ اور پھر بھی بجائے جا رہے فرائز کی ادائی کی نہیں چھوڑی ہو مطلب وہ کون سے شیئر ہے ذرا نم ہو تو یہ بچے کیا چاہ رہے ہیں بچے بچہ پارٹی جائے نا ان کے کارنام جی عظیم ہی ہے اس دعا بھی صورتحال آپ کو بتا کہ یہ جو سٹالز وغیرہ پیتے وہاں پر سب سے زیادہ جو طلب تھی وہ جھنڈیوں سے زیادہ بیجز سے زیادہ انہی چیز اچھے ایک فوٹیج میں نے اور دیکھی تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی بتا دیتی ہوں یہ تھی کہ کراچی میں موٹر سائیکل آتی تو لوگ ڈر جاتے موبائل نہ چھین لیں پرس نہ چھین لیں لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ بچہ باجہ بچا رہا تھا اس نے کچھ نہیں کیا وہ باجہ چھین کے چھین یہ خبر بہت چھلیں جی اب یہاں پر ایک خبر بھی شامل کر لیتے پی ٹی آئی کے رانوار سابق صوبائی وزیر سمسام بخاری نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دی اچھا ہی کے واقعات کی پرزور مضمت کرتا ہوں نہ کبھی وائلنس کی سیاست پہ یقین رکھا اور نہ رکھوں گا اور نہ یہ کوئی طریقہ ہے یہ ملک ہمارا ہے دارے ہمارے ہیں اور ہمیں سب کو مل کے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے اور آج کے دن کے بعد میں اپنا پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں اور پی ٹی آئی کو چھوٹتا ہوں خاجر نسیر ہمارے نمائندے ساتھ ان سے جان لے تھے خاجر نسیر نو میں کوئی باقیہ پیش آیا اب پارٹی چھوڑ رہے ہیں آگست میں اور اب یہ کہاں جا رہے ہیں جی برکل پرستان تحریکی انصاف کے یہ سینئر رہنمہ تھے سمسان بخاری جنہوں نے نو مئی کے بعد تقریبا کوئی نو روز سے بعد پارٹی چھوڑی ہے اور انہوں نے آئی سمسان بخاری نے جناب پارٹی کے انصاف کو چھوڑ دیا ہے اب وہ جا رہے ہیں آئی پی پی یعنی کہ اس تحقام پاکستان پارٹی ظاہر ہے وہ ایسی جماعت ہے اپر بیس خٹک صاحب کی جماعت اب یہ ان کا تعلق کیونکہ جس جگہ سے اس پارٹی کو زیادہ پرفر کر رہے ہیں خبر شامل صاحبی ہیں جو جانبہ ہو گئے ہیں آف آف سے گھر جا رہے تھے اور ان پر اس ایسے میں حملہ کیا گیا اور نیجی اسپتال انہیں منتقل کیا گیا تاہاں وہ جانبر نہ ہو سکے تو جناب اس باقیے کے خلاف ظاہر سی بات ہے افسوس ناک واقعہ ہے صاحبتی برادری مختلف شہروں میں احتجاج کیا جا رہا ہے اور صاحبتی تنظیم میں انہوں نے وزیرا علیہ سے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے جبکہ وزیرا علیہ کہتے ہیں کہ قتل سے مطالب کچھ شباہد ملے ہیں جلد ملزمان کٹھہرے میں ہوں گے اور یہ باقیہ جی ظاہر ہے ہماری چیف ریپورٹر سندھ لالا سٹھان ہمارے ساتھ ہیں لالا بتائیے بڑا افسوس ناف واقعہ ہے اور صحافی تنے غیر محفوظ ہیں کچھ معلوم ہو سکا جو وزیرا علیہ کہہ رہے کہ کچھ شباہد ملیں تو کیا ڈیٹیل اس پر ہیں سامنے آئی ہے سب سے پہلے جان جان محمد مہر کو عمومی طور پر سندھ کے لوگوں میں سندھ کا شعور سمجھا جاتا تھا وہ عدم مساواد کے خلاف جو انہوں نے جدوجہد کی تھی یہاں پر اور انڈسٹری جس طرح میں بھی بار بار اس حوالے سے آواز اٹھاتا رہا ہوں سندھ کے عام غریب محکوم لوگوں کی آواز ہم بنتے رہے ایر وائک نیوز اسی طرح وہ اپنے ٹیلیویشن کے ذریعے یہی آواز بلند کرتا تھا اب جب ان کا یہ قتل ہوا ہے اور اس کے بعد کل سے جو ساری پیشرفت ہوئی ہیں اور ہم بھی پہنچے ہیں اور تمام صحافتی تنظیمیں بھی اس میں ایکٹیو ہوئی ہیں کل سے لے کر یوم میں سیاہ ہے اور آج بھی احتجاج ہے اور ان کی ادارے کی طرف سے بھی احتجاج کی کون دی گئی تھی تو یہ تمام چیزیں منسلک ہو کر اب جب ہم تحقیقات کے مختلف مرائل سے گزرے ہیں تو بظاہر جو ان کی قتل میں ملوست لوگ ہیں وہ تو ایک اسے ان کے اپنے ہی ٹرائب سے ہیں اور چھوٹے گھوٹے چھوٹا سا ایک موٹی لے کر قتل کا بہانہ بنایا گیا ہے مگر اصل جو قتل کی محرکات ہیں وہ انتہائی سنگین ہیں ہم نے اب تک جو تحقیقات کی ہیں اس کے مطابق کیونکہ وہ سندھ کے شعور تھا اور سندھ کے محکوم اور مظلوم لوگوں جاہل قبائلی ان کے اپنے قبائل سے تعلق رہنے والے چند لوگوں کو استعمال کیا ہے ان کے بیک پر ایک پوری منظم سادش تیار کی گئی اور سادش کے تحت ان کو سر راہ قتل کیا گیا اور سکھر جو سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے اور اربن سٹی ہے اس کے دل میں آکے اس کو سینٹر پلیس پر آکر اس کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے اس طرح پاکستان میں کبھی کسی زمانے میں کراچی میں مختلف مافیاز جو ہیں وہ جنرلیسٹوں کو قتل کر دی تھی تو اب اس کا حل کیا ہے اب صحافی کیا کر سکتے ہیں اور ظاہرہ کہ آپ آلہ حکام سے رابطے میں ہوں گے اس مطالق جی میں سابق وزیرا مراج شاہ کے ساتھ رابطے میں تھا ان کا شکریہ کہ انہوں نے ورسہ کے لیے ایک کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے لوکل انتظام دی ای جی اور ایس سپی رابطے میں ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں وہ اپنی تائی جن لوگوں نے یہ سارے منظر نامہ بنایا تھا اور یہ سازش تیار کی اہم جنرلسٹ کو اٹانے کے لئے اب تک ان کے خلاب کوئی کاروائی نہیں ہو رہی میرا آپ کے پلیٹ فارم سے ریاست پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ خدا رہا وہ خود اس میں اپنا حصہ ڈالے ایک ہائے پروفائل جی ایٹی بننی چاہیے اور اس جی ایٹی کے ذریعے اس پورے کیس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جان محمد مہر کے قتل کے محرکات کیا ہیں تو اللہ مجھے یہ بتائیں ناظم جوکیوں کا واقعہ بھی سب کے سامنے کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا صحافیوں کے اس طرح قتل ہو ناظم جوکیوں کا واقعہ اور جان محمد کے واقعے میں زمین آسمان کا فرق ہے جان محمد مہر جو ہے وہ غیر معمولی جنرللز تھے اور وہ پچیس سال سے جس نے جنرللزم کی حسین میں ان کا بنیاد تھا جنرللزم کا وہ عام محکوم کوئی کسی کو سزا نہیں ملتی ہے تو یہ رکیں گے کیسے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے میڈیا کے ادارے اپنے ورکرز کے قتل پر کھڑے نہیں ہوتے مستقل مزاجی سے اس کیش کو لے کر آگے نہیں چلتے ہماری جتنی بھی صحافت تنظیمیں ہیں وہ جب تک میڈیا کے اداروں میں چیزیں چلتی رہتی ہیں تو صحافت تنظیمیں آپ کو فوٹو سیشن میں نظر آئیں گی اور جیسے میڈیا کے ادارے اس اشیو سے ہٹ جائیں گے تو صحافت تنظیمیں بھی گھر میں سوتے ہوئے نظر آئیں گی تو سب طاقتور حل کے ہمیشہ جو مترک آواز ہوگی یعنی کہ پھر نہیں ہوگا میڈیا کی یونیٹی ضروری ہے اس کے بغیر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا تھانکی سو مچ لالا ست پتھان اور ظاہر ہے وہ بتا رہے تھے کہ بڑے مشہور معروف یہ صحافی رہیں اور ان کو شعور کہا جاتا تھا اپریشن مکمل کر لیا ہیں یہ اپریشن محرم سے تیرہ اگست تک صوبے بھر میں کیے گئے اور مزید اپریشن کے دوران انفارمیشن بیس ان میں کیا کیا گیا یہ ہمیں بتا رہے نظیر شاہ بتائیے جی سن بھر میں محرم اور تیرہ اگست کیے گئے اپریشن جن میں مقامی پولیس کی انفر سے دعاون کیا گیا ہے ان کا مقصد خصوصی ایونس پر ایسے واقعات سے بچنا تھا اور اس پر میر پور خاص شہیر بین نظریباد حیدراباد نواب شاہ سکھر لڑکانہ میں یہ تمام اپریشن کیے گی جیسے تلاش شہیر کے دوران تقریباً دس ہزار چار سو بچ 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 مجتبہ افراد کو چیک کیا گیا ایک چوبیس مجتبہ افراد میں سے چونتیس غیر قانونی افغان نیشنل بھی شامل تھے جن کو مضی تحضیق کے لئے مجموعی طور پر چوبیس افراد کو گرفتار کیا گیا جن کے قبضے تھے پندرہ خیر قانونی ہتھیار ایک رائیفل اور ڈو گاڑیاں برامت ہوئی ان ملزمان کی خلاف تحانہ مقدمات بھی دائچ کیا گیا ترجمان کہ تمام مشترکہ فارمیشن بیس اپریشن تھی ڈی ڈی سین ملزمان 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 اور آپ بات کریں گے آپ کے خوبصورت بالوں کے حوالے بات کریں بات کریں شخصیت ہے اس کو بڑا خوبصورت جازب نظر بنا دیتے اگر آپ نے اچھے سے مینٹین کیا ہوا ہے اچھا ہیر کٹ ہے اچھے طریقے سے آپ نے سیٹ سٹائلنگ کی لئے لیکن ہماری اکثر ایسا ہوتا بال سکھا گیلے بالوں میں سو جانے کی عادت ہے کچھ لوگوں کو ظاہر ہے زکام کی سینس کی پرابلم ہوتی ہے وہ بھی بڑھ سکتی ہے آپ اگر گیلے بالوں میں لیٹیں گے تو جو آپ کا پیلو ہے وہ بھی گیلا ہو جائے گا تو رات بھر وہ بھی مشکل ہے لیکن اگر ایسے میں لائٹ چلی جائے ہوئے ہوئے سوچیں بال گیلے ہیں اور سویٹنگ ہو جائے تو یہ دونوں کو کمبینیشن کیا فائدہ دریافت ہوگی جو بڑی مہنگی بکے گی مجھے لگتا ہے اگر اس کو کلیکٹ کیا جائے اور مخت میں ملے گی اور بالوں کو گیلے بالوں میں سو جانا ظاہر ہے آپ نے ان کو صحیح سے ناکوم کیا اس سے بالوں کو کیا نقصان پہنچے گا آپ سر کی سکن ہے اس کو کیا نقصان پہنچے آپ لکھا سامنے آئے تو مجھے یاد آئے کہ گیلے بال تکیہ پر بیکٹیریا کو جنم دیتے سوچیں اب ضائعش ہونا شروع ہو جاتی جنم دیتے بات یہ ہے کہ بڑے مسائل ہیں تو ایکسپرٹ ڈاکٹر خودو مشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خورم صاحب بہت شکریہ بہت خود بڑی ایکسائیپنٹ رہتی آپ کے شو میں آؤ اتنا انفارمیٹی ہوتا ہے اتنی بڑی آڈینس آپ کو دیکھتی ہے بلکل گرمیوں میں لوگ بہت نہیں نہیں کرتے بلکل بہت بندوں لڑکیوں کو موٹ زیادہ ملتا ہے کیا کریں ماشاءاللہ اتنا عظیم و شان پورا ملک تو کراچی شہر پانی آتا نہیں کبھی پانی آجائے تو بچارے لوگ نہانے کا موقع ملتا ہے نھانے کے بعد خواتین بھی کھارا پانی بورنگ پانی پھر بجلی بھی نہیں آتی پھر اس کے دن میں گزارلوں کے بال دھونے نہ پڑیں مٹی کچھ بھی ہے ہفتے میں ایک دفعہ گرنائیں اس میں سو بھی ہے تو کھول لڑکیاں اور خواتین زیادہ کیونکہ ان کے بال لمبے ہوتے اور مرد بھی سمجھتے گیلے بال ہی رکھو اس نے سو جائیں گیلے گرمی ہے بال گیلے لیٹتے جب آپ کروٹ بدلتے تو آپ کی انگل سے ہوتے کہ بال ضروری زیادہ ٹوٹتے گیلے ہونے کی بجے نازوک ہوتا ہے جیسے چاوال ہم ہو جائیں گیلہ ہوتا ہے اسی طرح بال گیلے ہوتا اگر کس کے کنگا کر لیں کس کے برش کر لیں جلدی ٹوٹتے جب آپ رو میں رہتے ہیں ونٹیلیشن بھی نہیں ہی بہت ہوتی ہے بجلی اگر کسی کے پاس ایسی لگا بھی ہے تو بچارہ سمال سمال کے چلا ہے کیونکہ ماشاءاللہ ہم کوئی بات ہی نہیں سوہ لاکھ ڈیر لاکھ بلا جائیں لیکن اگر فرض کریں آپ گیلے بالوں کے ساتھ لیٹے ہیں اور ایسی چل رہے تو وہ بھی نقصان دی وہ بلکل اور خراب اس کے الگ دوسری چیز ہیں آپ کو نمونیا بھی ہو سکتا آپ کو بلغم بننے کی زیادہ چانسز آپ سینے کے کنجسشن ہوگی مگر اس میں کیا ہوتا ہے اگر آپ گرمی ہے اور سویٹنگ ہو رہی نکلتے ہیں وہاں پہ چھوٹ چھوٹ فولیکلائٹرز ایک ڈیزیز کہلاتی ہے فولیکلائٹرز آپ کے فولیکلز کلاغ ہو جاتے ہیں پہلے تو گیلے ہیں اوپر سے پسینہ آیا تو فولیکلز آپ کے کلاغ ہو جاتے ہیں اس پہ لیئر آگئی ہیں اس کو بند کر دیتا ہے جہاں سے بال ہو جاتے ہیں گنجی ہونے کی چانسز بڑھتے ہیں ایلوپیشیا ایک بالخورہ اس کے چانسز بڑھتے ہیں تھرڈ فنگل ایک داد ہوتی ہے سر کی اتنی خارش ہوتی چھوٹ 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 بڑی چیز بڑی کامن ایک جیوہ ہوتے ہی ہیں ایک بیکٹریل انفیکشن ہوتا ہے جس کہتے ہیں امپیٹائیگو چھوٹے بچوں میں بھی ہوتا ہے سر تکیوں کیونکہ سر میں بھی سکن ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پھوڑے بنتے ہیں آپ کنگا کرتے ہیں تو بڑا درد ہوتا ہے پس آنے لگتی ہے خون آتا ہے ایک تو یہ بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے بہت کم ویسے بعض لوگ تو کافی مینٹین کرتے ہیں تکیوں کے کورس چینج نہ کرنے بہت بیٹشی چینج کرتی تکیوں کے کورس نقصان دے بلکل گیلا تکیہ نقصان دے آپ نے دیکھے کہ کورس بہت جلدی لوگ چینج نہیں کرتے جلدی کرے تو بہتر پھر وہی مسئلہ دھونے کے لیے پانی بہت مرد ہونا چاہیے اس کو جب گیلے آپ چھوڑتے تو اس پہ بیکٹیریا ڈیویلپ ہوتے ہمارے کیسے رکھے نہیں اپنی جگہ کو الگ رکھے اپنا تکیہ سب کو پتا ہوتا ہے تکیہ الگ رکھے تکیہ شیئرنگ آف تکیہ جو ہے نا وہ بڑا غلت ہے اس کے بغیر نین ہی اپنا تکیہ ہوتا ہے جس کو پکڑ کے آدمی دنیا سے نکل جاتا ہے تکیہ شیئرنگ نہیں ہونی چاہیے آپ کے تکیہ کی سیکنڈ کنگ ایک سے دوسرے میں سرکلیٹ کر رہا ہے اور تیسرا چیز خواتین کا کام پر جاتے ہیں سٹوڈیو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پف ہوتا ہے شیئرنگ ہوتی سب ہی وہی لگا رہی سب ہم اب ہم سٹوڈیو سے بیڈروم تک محدود رہتے ہیں اور گھر تک محدود رہتے ہیں میں بیسکلی یہ جانا چاہ رہا تھا کہ پانی نہیں ہوتا کھارا ہوتا یہ ساری چیزیں ہفتے میں ایک دفعہ موقع ملتا ہے جن کو جن کو ہفتے میں ایک دفعہ بال دھونے کا موقع ملتا ہے ان کی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں مست دھونے کم سے کم 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 زیادہ زیادہ دھوئے آپ روزانہ نہ ہائیں سر روزانہ نہ دھوئے کم ہفتے میں دو دن کا گیاب ہونا چاہیے آپ بڑا لگے گا دس کمفرٹ ہوگا مگر بہت گرمی تو آپ کو سکتا دیلی بای بای پڑے سیبم مجھے بتائیں بلو ڈرائر کا استعمال جیسے کہ میں اپنی بات کروں تو میں ضرور بلو ڈرائر کرتی میں گیلے بال نہیں رکھتی تو اب لوگ لوگوں کے پاس نہیں ہو سکتا ہے گھر میں بلو ڈرائر نہ ہو اور زیادہ بلو ڈرائر کرنا بھی مشکل خراب ہوتا ہے تو اسے جراسیم بھی نہیں ہوگی آپ کے سیبم ایکسٹرا فارمیشن نہیں ہوگی اور آپ کے بال چپ چپ نہیں کریں بلکل چھٹکی دیکھیں ایک بکٹ میں ایک چھٹکی بلکل چھٹکی اس کو آپ اچھی طرح سے ڈیزولف کر دیں اس سے آپ بال دھویں ایک تو جراسیم کش ہے جراسیم نہیں ہوگی اندر تک ہیٹ پہ جاتے وجوہوں کو ہیٹ پہ جاتے آپ بلکل دور سے بڑا آپ کے بال ہیلیں یہ نہیں کہ آپ سر میں گرمی آجائے لوگ کیا کرتے ہیں قریب سے بلکل ڈرائر کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں اور تھرڈ چیز بڑا ہائیسٹ جو ہیٹنگ ہوتی ہے اس پہ کرتے ہیں آپ اپنی ہونا ہے تو چیرے پہ مساج رگر رگر کرتے ہیں مانج جتنا مانج ہیٹنگ اتنے گوری ہوں گے ٹھیک ہے سکین اتار گئے مگر پلکل دیکھیں پیلنگ ہم جنونی ہوں گے خواتین آتی ہیں حضرات آتی ہیں آپ نے پیلنگ کا کہا تھا پیلنگ کا چھیلنا تو آپ نے کیا تو ہلکی سکین اتری کیوں نہیں اتری اتری تھوڑی آپ پی لیں پروسیس ہوتا ہے جو آپ کو ٹریپنٹ کیا اب آپ مو دھوتے جائیں کبھی سکین اوپر نکلے گی بھی مگر یہ تھوڑی پوری سکین کی لیئر اترے گی تو میں گوری ہو جاؤ گی یہ نہیں ہوتا اچھا تھرڈ بال جب خوش کرنا تو تولی سب اگر دو بڑی پیار دیکھیں آپ خیال نہیں کریں کہ بال ایک نعمت ہے اور اگر آپ اس طرح خیال نہیں کریں تو یہ ٹوپک ہم ڈسکس کریں اس کا آخری نتیجہ آ جائے گا آپ کے بال نہیں رہیں گے سر دھوئیں گے اور بھاد نکلتے تک سوک جائیں گے لوگ گیلے بالوں میں تیل بھی لگا دیتے is it right or wrong نائی تھوڑا نمی ہونا الگ چیز ہے تیل لگائیں تیل بڑا اچھا ٹاپک کر دیا اس پر ضرور آگے چلیں گے تیل بہت ضروری ہے مگر خوش بالوں میرے بھی کچھ سوال ہیں آپ پوچھ لیجی آج یہ خبر یہاں پر پہنچا دیتے آپ تک بشرا بی بی کمرہ عدالت پہنچ گئی ہیں جج محمد سحیل نے بشرا بی بی کو شامل تفتیش ہونے کی ہدایت کر دی بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں بٹھائے جائے جج محمد سحیل کی ہدایت اور فروغ عجاز مزید اس سے بتالک ہمیں بتا رہے ہیں چارے فروغ بتائیے گا کیا وہاں پر صورتحال ہے جی بالکل بشرا بی بی کے خلاف خانہ کو اتار مقدمہ میں پیش ہوئی ہیں عدالت میں اور ڈیوٹی جج نے آج سمات کی ہے اور عدالت نے یہ بشرا بی بی شامل تفتیش نہیں ہو سکی جس پر عدالت نے بشرا بی بی کو شامل تفتیش ہونے کی ہدایت کی ہے جس پر جو بشرا بی بی کے وکیل ہیں انہوں نے عدالت یہ کہا کہ آج ہی شامل تفتیش کر لیا جائے عدالت نے جو آئی او ہیں ان کی عدالت میں عدم موجود کی برمی کا بھی اظہار کیا اور یہ کہا کہ آئی جی اسلام آباد کو آگا کیا جائے کہ تفتیش آفی جو ہیں وہ اسلام آباد میں موجود نہیں ہیں عدالت نے بشرا بی بی کو شامل تفتیش ہونے کی ہدایت کرتے ہوئے ان کی جو عبوری زمانت ہے چیئرمن پی ٹی آئی عدالت نہیں آسکے چونکہ چیئرمن پی ٹی آئی کی رفتار ہیں اور عدالت میں یہ استضاہ بھی کی گئی چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل کی جانے سے چیئرمن پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا جائے عدالت نے شہر مقدمات میں گرفتاری کے خلاف درخواست پر سمات اور سامباد ہائی کوٹ نے شہریار آفریدی کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا تو حسین احمد چودری ہمیں بتا رہے ہیں سوال بتائیے گا حسین شہریار آفریدی جو ہیں تین ماہ سے وہ ارسٹ ہیں اور جیل میں ہیں اس پر عدالت ہیں اور پہلے وہ برنڈی کے حکم پر تھے اور آپ اسلام آفریدی پر تھے جس پر بابر پتار نے کہا کہ آپ نے کسی شہری کو حراست میں رکھنا ہے تو اس کی وجوہات دینا ہوں گی جس کے بعد عدالت میں اپنا آرڈر لکھواتے ہوئے اسلام آفریدی کو عدالت پیش کرنے کا حکم دیا ہے جس بیٹی کمیشنل سلامباد اور ایس اپریشن کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے کل تک سین مان ایم پیو کا ریکارڈ طلب کر دیا ہے اور عدالت میں چیف کمیشنل سلامباد کو بھی کل ذاتی عطیت طلب کیا ہے کہ جواب ایچیو نہ سلامباد مہنگائی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے آج کل گروسری کی بات نہیں گروسری تو وہ منڈیٹری ہے لیکن اس سے ہٹھ کے باقی کچھ مطلب یاد نہیں پڑتا کہ اسے قریب میں کی ہو وجہ اس کی یہ کہ ریٹ صاحب دیکھ لیں چیزوں کیونکہ گاڑی کے خرچے فیول کے خرچے پھر اس کے بعد گروسری میں نے تو بجٹ بنانا شروع کر دیا جی کہ یہ مجھے اگر سمن پرچیس کرنا ہے تو بس اس کے لئے پیسے ہے اس کے لئے پیسے کیونکہ اب اگر آپ کوئی چیز خرید دیں تو آپ فوراں سے اپنے جی بینک کاؤنٹ اس کو دیکھتے رہے کہ 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 گئی پیسے اور خدا نہ خاصہ اگر آپ کردیٹ کارڈ کر رہے تو بس نہ پوچھیں اس میں تو پیسے کردیٹ کارڈ میں ہی ہوتا ہے تھوڑا لالچ آجاتا ہے کہ چلو خرچ کر دی بات میں نے کون سے پیسے دینے لیکنے کبھی ایک اور چیز ہے کہ پہلے ہمیں بچپن سے سنتے آرہے تھے کہ گھر بنانا ہو تو بھلے زمانے میں بنا لیا جس نے تو بنا لیا اور پرانے زمانہ آج سے بیس تیس سال پہلے پچھتا تماظن تھا آپ کی سیلری میں پرچیزنگ پاورتی آپ چکر یہ ہے کہ تعمیراتی شعبہ اس میں مہنگائی اس حد تک ہو گئی ہے کہ ایک سنگل یونٹ گھر بنانا بھی آپ کے لئے پاسیبل نہیں ہو میں غریب اور میڈل کلاس کے لئے گھر بنانے کا خواب بس اب خواب بھی بن کر رہ گیا ہے ایک رپورٹ کی مطابق گزشتہ دو برسوں کے دران پانچ مرلے جسے ہم ایک سو بیس کہتے ہیں جسے کراچی میں یوشویلی اسطلحہ عام ہے ڈیر سو گرس کا مکان گیا جو اس کی تعمیرات ہی لگتے تقریبا ستر سے نوے فیصد تک سوچیں اس میں اضافہ ہو گیا ہے اور گھروں کی تعمیر کم ہونے سے ٹھیکے داروں کا بھی کام ٹھپ ہو گیا ہے اور دہہاری نہ ملنے پر مزدور اور محنت کش بھی پریشان ہے تو اس پر بات کر لیتے ہیں ندیم یوسف جیو وائس چیئرمن آباد ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سے ذرا بات کرتے ہیں بہت شکریہ جی آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا اب بات دراصل یہ ہے کہ میں کچھ عرصے سے یہ اسیسمنٹ کر رہا تھا کہ یہ چیزیں کہاں جا رہی ہے لاغت کہاں تعلق اس شعبے سے ہے تو کیا کیا مسائل دیکھیں کنسٹرکشن سے مطالق خاص طور پر جو کاؤسٹ ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ شکریہ بہت بہت شکریہ پرام میں لینے کا دیکھیں جہاں 120 گھر کے مکان کی یا 80 کے مکان کی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کافی عرصے جو ڈیڑھ سال میں کانسٹرکشن جو بڑی ہے اس میں ہوا یہ کہ جتنا بھی 80 گھر 120 گھر مکان مناتے ہیں وہ تو بیشار بلکل سمجھلے میں تھوڑی آسان لغز میں کہوں کہ فارغ ہوگئے مثال کے طور پر جہاں کانسٹرکشن کاؤسٹرکشن کاؤسٹرکشن تھی یعنی ہوگئے 30 لغز اب مثال کے طور پر 15 کے 20 ہوتے تو وہ کھلی سے منیج کر دیتا ہے 5 لغز لیکن اگر پورا 100% کا فرق آجائے گا تو کوئی بھی منیج نہیں کر سکتا بلکل ایسی تو یہ جو معاملات ہیں اب ہوتا یہ اسی طرح پرپرٹی پرچیز کا مسئلہ ہے مثال کے کوئی پلان کرتا کہ میں 120 گز کا مکان میں مکان جو مکان آج سے پہلے 1,5 سال پہلے پلوڈ کی ملک میں کم 30 لاگ اپی 20 لاگ اٹ کھل لوں construction cost پچاس لاگ میں اس کا گھر ہو جاتا تو دو بھائی ملک بھی لے لیتے تھے چلو دونوں ملک لے لیتے دونوں 25 پچیس دالتے تو گھر ہو جاتا لیکن اب وہ کہاں سے مینج کریں اب ایسا لگتا ہے کہ ان کو میٹ کرنے میں ایک دو سال لگ جائیں گے اور اس میٹ کرنے میں اس گھر سے بھی جائیں گی تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم بسیکلی متوسط طبقے کی یا غریب طبقے کی بات کریں تو اسی گھر کا اگر آپ کو سنگل سٹوری کوئی یونٹ ہو تو اس کی کنسٹرکشن کانسٹ آج کل کیا ہے دیکھیں اسی گھر میں کم از کم کنسٹرکشن ہم کرتے ہیں ساڑھے پانچ سو سٹائپ پر ساڑھے پانچ سو پر آپ چیز سو پکڑ لیں جو کنسٹرکشن کانسٹرکشن کار جو ہماری بڑھ گئی ہے مثال میں آپ بتا رہا ہوں اسی گھر ماں میں 600 گھر وہ کرتا اگر تو 3 lleva کم سے prophets ہ کیا اسی جو میں اگر گھر ساڑھے سال آٹھ لاکھ دس لاکھ میں میری کسرکن کس آجاتی تھی وہ پندرہ لاکھ بیس لاکھ پر چلی گئی پلس میں پلوٹ کو وہ کرتا ہوں اور دوسرا کیا کرتے تھے لوگ جو بیسیاں ڈالتے تھے کمیٹیاں ڈالتے تھے کمیٹیاں ڈالتے تھے کمیٹیاں ڈالتے تھے بلکل اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ جو اسٹالمنٹ پر جو بھی لوگ چیز کریتے ہیں میں اس کو کہتا ہوں یہ ہماری کمیٹی ہے یہ کمیٹی پانچ سال بات کھلے گی نورمالی کمیٹی کھلتی ہم اس کو خرچ کر دیتے ہیں لیکن اب تو اسٹالمنٹ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہم وہ بھی تصور نہیں کر سکتے کہ ہم مہینے میں دس زار پندرہ زار سیف کریں گے اور اپنا گاریاں اپنا بلوٹ خرید سکتے ہیں وہ سب چیزیں اور دوسری بات آپ کو سب کو بتا ہے کہ جو ہمارا ریٹ آف انٹرس جو بڑھا ہے بلکل پہلے آپ کو پہلے آپ جو ہے اپلائے کرتے ہیں پہلے آپ اپلائے کرتے ہیں کہ چلو میں لون لے گئے اپنا گھر بنا لوں گا تو میری اسٹالمنٹ ایسی بنیں گے آج کی تاریخ میں آپ اگر بیس لاکھ روپے کا لون لے جاتے ہو تو وہ آپ کو پے کرنا ہے کم از کم اسی لاکھ روپے ہیں تو آپ کس طرح اس کو پے کرو گے یہ وہ تمام تر چیزیں جس کرنچ کرتی ہیں لوگوں کو ظاہر ہے پھر لوگ سوچتے ہیں بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں یہ وہ مسئلہ ہے جس کا حل کیسے نکلے یہ بڑا عام سوال ہے چلے جی یہاں پر ابھی خبر ایک آپ تک پہنچا دیں جاتے جاتے کہ الیکشن کمیشن نے فواہ چہدری کے خلاف توہینی الیکشن کمیشن کیس کی سمات چوبیس اگست تک ملتوی کر دی ہے فواہ چہدری نے دوبارہ معافی نامہ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس معافی نامے کو تسلیم کر لیتے ہیں چلے جی اسی کے ساتھ اب پروگرام میں آپ سے اجازت چاہنے کا وقت ہو گیا ہے پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا فیڈبیک اگر آپ دینا چاہیں تو آپ ہمارے سوشل جو یہ پلاتفورمز ہیں ان پر دے سکتے ہیں ان پر دے سکتے ہیں تب تک کے لیے کل تک کے لیے آپ سے اجازت ہم سوڑا کی طرف سے اللہ حافظ